اسلام علیکم آپ کی خیریت چاہنے والا خیریت سے ہے ہماری یہ ویڈیو فیصل آباد سے متلکہ ہے کورڈ نائنٹین کے سلسلہ میں آج بروز ہفتہ تمام بازار لاک ٹاؤن کی وجہ سے بند ہیں فیصل آباد کا پرانا نام لائلپور تھا جس کی تاریخ تقریباً 132 سال پرانی ہے پنجاب کے گورنر لیفٹینن سر جیمز لائل کے نام پر لائلپور ہر ایک کی زبان پہ سریعام پکارا جاتا تھا نائنٹین سیونٹی نائن میں لائلپور کا نام بدل کر سعودی عرب کے سابقہ بادشاہ شاہ فیصل کے نام پر اس کا نام فیصل آباد رکھ دیا گیا فیصل آباد شہر کی خاص پہچان تاریخی گھنٹاگر کو انگریز حکومت نے ملکہ وکٹوریا کی یاد میں انیس سو تین میں بنیاد رکھ کر انیس سو پانچ میں مکمل کیا گھنٹاگر کی انچائی نائنٹی فائی فٹ ہے برطانوی جھنڈے کو مدے نظر رکھ کر گھنٹاگر کی اردگرد آٹھ بازار بنائے گئے ہیں جو دنیا تجارت میں نمائی مقام رکھتے ہیں یہ خوبصورت گھنٹا گھر اور یہ دلکش آٹھ بازار اپنی نسال آپ ہیں فیصل آباد کا شہر گھنٹاگر انہی آٹھ بازاروں اور ٹیکسٹائل انڈسٹری کی وجہ سے پوری دنیا میں مقبول ہے عام دنوں میں انہی آٹھ بازاروں میں خریداری کے لیے کافی رش ہوتا ہے یہ تاریخی گھنٹاگر ان آٹھ بازاروں کی دلکشی میں مزید اضافہ کر دیتا ہے یہ آٹھ بازار بیق وقت اس خوبصورت گھنٹا گھر کا دیدار کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں فیصل آباد کے گھنٹاگر کو فیصل آباد کلوک ٹاور بھی کہتے ہیں سانگلہ ہل کا سرخ رنگ کا پتھر بھی اسی گھنٹاگر پہ لگایا گیا تھا تاکہ اس کی تعمیر کو مغلیہ ترس کا رنگ دیا جا سکے پاکستان کا دیسرا بڑا شہر فیصل آباد جی سی یونیورسٹی فیصل آباد یہ یونیورسٹی دھوبی گھاڑ کے قریب سرکولر روڈ پر واقع ہے دھوبی گھاڑ فیصل آباد دھوبی گھاڑ گراؤن گھنٹاگر اور جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کے قریب واقع ہے دھوبی گھاڑ کو دھوبی گھاڑ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں میں کسی زمانے میں دھوبی کپڑے دھویا کرتے تھے اسی دھوبی گھاڑ گراؤنڈ میں قائد آزم اور دیگر بڑے بڑے سیاسی رہنماؤں نے عوام سے خطاب کیا یہ گھمٹی چوک ہے جس کی گرد ٹریفک کا گول چکر دکھائی دے رہا ہے یہ کیسری دروازہ ہے کیسری دروازہ ریل بازار کی بیرونی سمت میں واقعہ ہے جسے اٹھارہ سو ستانوے میں تعمیر کیا گیا تھا کوتوالی روڈ لیاکت روڈ باغی جنہ فیصل آباد باغی جنہ کو کمپنی باغ یا جنہ پارک بھی کہتے ہیں انگریزوں کے دور حکومت میں کمپنی کے نام سے برسغیر کے بڑے شہروں میں باغ بنائی گئے تھے جس میں کراچی لاہور اور فیصل آباد شامل ہیں ان باغات بنانے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ان باغات کے ارد گرد رہنے والے آلاف سران ملازمین ان باغات میں آ کر سیر و تفریح کر سکیں باغی جنہ فیصل آباد کو موسم سرمہ میں خوبصورت پھولوں کی سالانہ نمائش کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے ہر کسی کو اس دل فریب سرسبز باغی جنہ میں سیر کرتے ہوئے انتہائی مسررت محسوس ہوتی ہے باغی جنہ فیصل آباد شہر کا ایک بیمثال تفریحی مقام ہے یونیورسٹی آف ایگری کلچر فیصل آباد یونیورسٹی آف ایگری کلچر فیصل آباد کا پرانا نام پنجاب ذریعی کالج و تحقیقاتی ادارہ لائل پور تھا یہ ایشیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے جناب کلب فیصل آباد کی ایک اہم تاریخی کمیونٹی سینٹر کی حیثیت رکھتا ہے موسیقی 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 اکبال سٹیڈیم فیصل آباد موسیقی 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 اکبال سٹیڈیم فیصل آباد پاکستان میں ٹیسٹ کرکٹ گراؤن کے لیے معرفت رکھتا ہے موسیقی موسیقی یہاں پہ بہترین فوڈ سٹریٹ ہے موسیقی 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 اس ایریا میں بچوں کے لیے انڈور الیکٹرک کھیلوں سے متلکہ سندباد ایک بہترین تفریحی پوائنٹ ہے لائلپور سٹیڈیم، نیشنل سٹیڈیم اور سٹیڈیم اس گراؤنڈ کے سابقا نام تھے جسے بعد میں بدل کر اس کا نام شائر مشرق علامہ اقبال کے نام پر اقبال سٹیڈیم رکھ دیا گیا آپ کی سکرین کی لیفٹ سائیڈ کی طرف نیلے رنگ کا پوائنٹ فن لینڈ ہے جو بچوں کے لیے آؤٹڈور الیکٹرک کھیلوں سے مطلقہ زبرتست تفریحی پوائنٹ ہے اقبال سٹیڈیم تقریباً پچیس ہزار تماشائیوں کی گنجائش رکھتا ہے اقبال سٹیڈیم میں پہلا ٹیسٹ میچ 1978 میں پاکستان بمقابلہ ہندوستان کھیلا گیا اقبال سٹیڈیم کی امارت کی بیرونی سمت میں گولائی کی صورت میں گھومتی ہوئی خوبصورت مارکیٹ شاپس اور روڈ اپنی دلکشی کا جگمگاتا ہوا منظر پیش کرتی ہیں موسیقی سارینہ اوٹیل فیصل آباد سارینہ ہوتیل فیصل آباد موسیقی سارینہ ہوتیل فیصل آباد موسیقی ریلوے سٹیشن فیصل آباد موسیقی یہ ریلوے سٹیشن برطانوی دور حکومت کے تحت انیسویں صدی میں بنایا گیا تھا موسیقی اس ریلوے سٹیشن سے ملک کے تمام شہروں کے لیے ٹرینیں چلتی ہیں اس ریلوے سٹیشن کے پلکل قریب تارک آباد عبداللہ پور جی ٹی ایس چوک کیسری دروازہ اور گھنٹا گھر موجود ہیں موسیقی ڈی گراؤنڈ فیصل آباد موسیقی 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 یہ ٹی گراؤنڈ پیپلز کالونی کے ایریا میں واقع ہے موسیقی موسیقی ڈی گراؤنڈ کے ایک سرے پر فیصل آباد ریڈیو سٹیشن جبکہ دوسرے سرے پر حاکی سٹیڈیم واقع ہے موسیقی موسیقی ڈی گراؤنڈ انگریزی کے حرف ڈی کی شکل میں بنایا گیا ہے موسیقی اسی ڈی کے اندر لوگ سیرو تفریق کے لیے آتے ہیں موسیقی موسیقی ڈی گراؤنڈ کے اردگرد خوبصورت شاپنگ مال، ریسٹورانڈ اور سوپر مارکیٹس موجود ہیں موسیقی 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 دنیا موسیقی اور کوالی کے استاد استاد نصرت فتح علی خان کا تعلق اسی شہر سے تھا پانچ ہزار آٹھ سو چھپن مربع کلومیٹر فیصل آباد کا کل رکبہ ہے فیصل آباد میں بین الاقوامی ہوائی اڈا بھی موجود ہے فیصل آباد کے مشہور تجارتی مراکس میں میٹرو بھی نمائی ہے بین الاقوامی سنتی نیٹورک کی وجہ سے فیصل آباد کو مانچسٹر آف پاکستان بھی کہا جاتا ہے فیصل آباد میں زیادہ تر پنجابی اور اردو قومی زبان کے طور پر بولی جاتی ہے فیصل آباد میں یومیا آست درجہ حرارت کے مطابق گرمیوں میں 49 سے 27 سینٹی گریڈ اور سردیوں میں 21 سے 6 سینٹی گریڈ کے درمیان رہتا ہے فیصل آباد کے دیگر تفریحی مقامات میں گٹوالا پارک، جواد کلب اوپلے لینڈ، پہاڑی گراؤنڈ، حسیب شہید پارک، کلیم شہید پارک اور لیلپور میوزیم شامل ہیں کوہ نور پارک اس خوبصورت پارک کے گرد و نواح میں کوہ نور فلیٹس، سوسا روڈ، کوہ نور شاپنگ مال، ڈی گراؤنڈ، حاکی سٹیڈیم، جی سی ویمن یونیورسٹی، جڑاوالا روڈ اور چوک عبداللہ پور واقعہ ہیں اس خوبصورت پارک کے اندر سے اس سے منسلکہ، ارد گرد کی سڑکیں انتہائی اچھا منظر پیش کرتی ہیں فیصل آباد حاکی سٹیڈیم، جس کا افتتہ 16 اپریل 2003 کو کیا گیا یہ پاکستان کا تیسرا بڑا حاکی سٹیڈیم ہے اس کے علاوہ یہاں پر فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی، نیشنل ٹیکسٹیل یونیورسٹی، یونیورسٹی آف فیصل آباد اور دیگر شامل ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنے اور اپنے پیاروں کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں شکریہ